اسلام علیکم ورڈز آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے دو سو پچاس سال بعد سیاروں کا ملا آپ خزانوں کا موہ کھول دیں گے ان بارہ بروج کے لیے یعنی ہم بارہ بروج کے حوال سے بات کریں گے کہ کون کون سے ہاؤسز ان کے ایکٹیویٹ ہوں گے اپریل دو ہزار پچیس تک یعنی ٹوٹل دس مہینوں کے بعد جولائی سے لے کے اگر آپ اپریل دو ہزار پچیس تک دیکھیں تو ان کے کون کون سے ہاؤسز ایکٹیویٹ ہوں گے جو ان کو بھرپور فائد دے گا اس کے حوال سے بات کریں گے اور اسے دو سو پچاس سال کے بعد ہونے جا رہا ہے کہ ایک ساتھ چار سیاروں کا ملا آپ ہونا اور بڑے بڑے راجیوگ بننا ان کو بڑے بڑے فائدے دے گا خزانوں کا مو کھول دے گا اور کافیت تک پیسوں کے آمد ہونا پیسہ جمع کر پانا انویسٹمنٹ کر پانا سیونگز کر پانا ان کے لیے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا تو آپ سے ریکویسٹ چلی کو لائک کریں سبسکرائب کریں واتسپ گروپ میں شیئر کریں بیل آئ دیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکے سب سے پہلے ہم ایریس کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان کے کون کون سے ہاؤسس ایکٹیویٹ ہوں گے سب سے پہلے ان کا فرسٹ ہاؤس کا ایکٹیویٹ ہونا ان کی صیحت کو اچھا رکھے گا صیحت کا اچھا رہنا ایمیون سسٹم کا اچھا رہنا ہر لحاظ سے مارننگ وک کی ہوگا جم ایروبکس وغیرہ کر کے صیحت مند رہنا اور ساتھ ہی ساتھ ان کی اورجہ یعنی ان کی انٹرنل انرجی میں اضافہ ہونا تھکیں گے نہیں بہ بہت سکت محنت کرنا کونفیڈنس لیول کا بڑھنا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ویل پاور کا بڑھنا پیسے کمانے کا جرون ان کے سر چڑھ کے بولنا ہر طرح سے پیسہ جمع کرتے ہوئے جوڑتے ہوئے یہ نظر آئیں گے تیزی سے پیسہ کمانا تیز ترین دولت دیکھنا ان کے لئے ممکن بنے گا فرسٹ ہاؤس کا ایکٹیویٹ ہے رہنا یعنی ہر لحاظ سے ایمیون سسٹم کا سٹرونگ رہنا اور بیماریوں سے فائٹ کر پانا ان کے لئے م کام کرتے ہیں ہر لحاظ سے بھرپور پیسہ کمانا اور فورت ہاؤس ان کی والدہ کی سیت کا گھر ہے تو والدہ کی سیت کا اچھا رہنا بھی ایریز کے لئے ممکن رہے گا ہر لحاظ سے پور سکون زندگی اور تیز ترین ترقی کرتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے آئندہ دس مہینے بڑے امپورٹن رہیں گے خاص طور پر ریل سٹیٹ کے بزنس میں بھرپور پیسہ کمانے کے ان کے چانسز بڑھ جائیں گے اس کے بعد ان کے تھرڈ ہاؤس کا ایکٹیویٹ رہنا ان کے بہن بھائیوں کے حوالے سے ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر کوئی کام کرتے ہیں اس میں ترقی دیکھنا بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اچھا پیسہ بنا پانا آن لائن کو بزنس کرتے ہیں کیونکہ تھرڈ ہاؤس آن لائن بزنس کا ہوتا ہے تھرڈ ہاؤس شورٹ ڈسنس کا ہوتا ہے تو آن لائن بزنس میں کوئی کام کرتے ہیں کمپیٹر سے جوڑا کوئی کام کرتے ہیں آئی ٹی سیکٹر سے جوڑا کوئی کام کرتے ہیں آ چانسز بڑھیں گے اور بھرپور پیسہ سمیٹتے ہوئے پیسہ جوڑتے ہوئے انویسٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے 11 ہاؤس کا ایکٹیویٹ رہنا ان کا ان دس مہینوں کے اندر بہت حد تک ان کے خواہشات کی تکمیل کا ہونا خواہشات کا پورا ہونا اور سب سے بڑی بات کہ چار سیاروں کا گدھ جوڑ بھی ان کے لیے ہو رہا ہے جیسے کہ ہم نے کہا سورج اور سورج کے علاوہ پھر وینس کی بات کریں یعنی شکر اس کے علاوہ بدھ کی بات کریں تو بدھ یعنی کہ ایک تو بدھ دیتی ہے راج یوگ بھی بنا رہا ہے اور پھر بدھ یعنی مرکیوری کے علاوہ جیسے شکر ہم نے آپ سے بات کی اور سورج یعنی یہ چار سیاروں کا گدھ جوڑ بن کے چترگری راج یوگ یعنی دوگ رہی تریگ رہی اور چترگری یا راج یوگ بننا ان کے لیے بڑا خوش آئند رہے گا بہت تیز پیسہ کمانا ان کے لیے ممکن رہے گا اور خواہشات کی تکمیل ہونا 11 ہاؤس خواہشات کی تکمیل کا گھر ہے 11 ہاؤس ان کے ڈیلی انکم ڈیلی ویجز کا گھر ہے اور 11 ہاؤس ان کے ہائیس پروفٹ کا گھر ہے تینوں کے اندر بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ایریز نظر آئیں گے اس کے علاوہ 7 ہاؤس کا ایکٹیویٹ ہونا ساتھوے گھر کا ایکٹیویٹ ہونا ہر لحاظ سے ان کے ہزبنڈ وائف کی ریلیشنز کو اچھا کرنا اور ہزبنڈ وائف کا ریلیشنز میں مضبوطی کا دیکھنا اور جو ماضی میں لڑائی جگڑے تھے کونفکٹ تھے وہ سارے دور ہوتے ہوئے ان کو نظر آئیں گے اور ساتھوہ گھر جو ہے وہ ان کے ہزبنڈ وائف کی ریلیشنز کے گھر کے ساتھ کاروبار کا گھر بھی ہے تو کاروبار میں اچھا وقت دیکھنا کاروبار میں اچھا پیسہ بنا پانا ان کے لیے ممکن رہے گا تیز ترین دولت سمیٹ پانا تیز ترین پیسے کما پانا ان کے لیے ممکن رہے گا اس کے لیے نائن تھ ہاؤس کا ایکٹیویٹ رہنا نائن تھ ہاؤس ان کی قسمت کا گھر ہے سب سے بڑی بڑا فائدہ ایریز کو یہی ہوگا کہ قسمت کا بھرپور ان کو ساتھ ملے گا اس دس مہنوں میں یعنی کہ جولائی سے لے کے اپریل دو ہزار پچیس تک ہر لحاظ سے قسمت کا بھرپور ساتھ رہنا اور آپ کوئی بھی مقدمے میں یا کوئی کوڈ کچیری کی کیسز میں یا اس طرح کے کوئی معاملات ہیں اس سے باہر آنا کوئی ایف آئر کا ٹی وی ہے یا زمین و جائدات کوئی ایشو چل رہا ہے اس سے باہر آنا یہ بھی آپ کے لیے ممکن رہے گا جو بھی کام میں ہاتھ ڈالو گے اس میں کامیابیوں کا ملنا آپ کے تھوٹ پوسیس کا بڑھنا آپ کے اقلانی طاقتوں کا بڑھنا اور ہر لحاظ سے اچھی ترقی کر پانا آپ کے لیے ممکن رہے گا تیز ترین ترقی کرنا اور اچھا پیسہ بنا پانا آپ کے لیے ان دس مہینوں میں بہت زیادہ ممکن ہوتا نظر آئے گا اس کے بعد اگر ہم بات کریں مرجے سور کے حوالے سے آج تھوڑا سا گلے میں خراش ہے تو تھوڑا سی خانس ہی مجھے بیچ میں آ رہی کوشش کروں گا اس کو نکال دوں بیچ میں سے ایڈیٹ کر کے کہیں کہ اس کے بہتا معذرت کیجئے گا تو کہنے کا مقصد کہ سیکنڈ جو برج ہے یعنی کہ تاورس کے حوالے سے برجے سور کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کا بھی جو ہے وہ اچھا پیسہ بنا پانا ممکن رہ گا ان دس مہینوں میں ان کے نائنت ہاؤس یعنی قسمت کا بھرپور ساتھ ان کو ملنا ہر لحاظ سے قسمت کا ساتھ دیکھنا اور کوڈ کچھرکے یا مقدمات ہیں یا کوئی پولیس کیس ہے یا کسی بھی طرح سے راستے میں رکاوٹے ہونا وہ دور ہونا یہ ان کو ممکن نظر آئے گا تاورینز کو خرچے بے شک رہیں گے خرچے بہت بڑیں گے لیکن خرچوں پہ کنٹرول ان کو کرنا پڑے گا اخراجات ہی سب سے بڑے ان کی مین ریزن رہے گی پیسہ جمع نہ کر پانا یا پیسہ کم ہوتا ہوا دیکھنا یہ اخراجات بلا وجہ کے خرچے بغیر سوچے سمجھے جو چیزیں کل لے سکتے ہیں اس کو آج کا آج لینا یہ بڑا بھاری پڑے گا تاورینز کے لیے اور ان کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے تو اس پہ کابو پانا ان کے لیے بہت ضروری رہے گا باقی نائنت ہاؤس برپور سپورٹ ان کو دے گا کیونکہ ان کے ریلیجس ایکٹیویٹی کا گھر ہے مذہب سے روجان رہنا میڈیٹیشن کرنا ریگلر پریئرز کرنا یہ دیکھنے میں آئے گا اور کافیت تک اس کا فائدہ ہوتے ان کو نظر آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے 11 ہاؤس کا ایکٹیویٹ ہونا ان کے خواہشات کی تکمیل ہونا خواہشات کا پورا ہونا اور ہر لحاظ سے اپنی خواہشات کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو بہت تک ترقی کرنا تیز ترین دولت کمانا ان کے لیے ممکن رہے گا اور خواہشات کو پورے ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ دیکھیں گے تو اس کے علاوہ 11 ہاؤس کے علاوہ اگر ہم بات کریں فورت ہاؤس کی تو فورت ہاؤس ان کے جو ہے وہ اگر پیسو کے حوال سے بات کر رہے تو ان کے ریال سٹیٹ کا کام کرتے ہیں جو بھی ریال سٹیٹ کا بزنس کرتے ہیں اس میں اچھا پیسہ بنا پانا ٹورینس کے لیے اور معذرت کے ساتھ سلائیڈ ہم نے چینج نہیں کی تھی اور سلائیڈ یہ ٹورینس کی چکے بات ہو رہی ہے تو ٹورینس کی سلائیڈ ہے تو کافیت تک جو ہے وہ مالی معاملات ان کے اچھے ہوں گے کہ ریال سٹیٹ کا بزنس کا اچھا چلنا اور اسے بھرپور پیسہ کمانا ان کے لیے ممکن رہے گا اچھا پیسہ کما پائیں گے پھر زمین و جائدات کے خرید و فروق کا کام ہے یا کوئی ریال سٹیٹ کا کام اس میں بھرپور پیسہ یہ چوڑ پائیں گے ساتھوے گھر کا ایکٹیویٹ رہنا یعنی کہ ساتھوہ گھر ان کے ہزبن وائف کے ریلیشنز کا گھر ہے ساتھوہ گھر ہے ان کے کاروبار کا گھر ہے چاہے وہ انڈیپینڈنٹ بزنس ہو چاہے ان کے کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ پارٹنرشپ کا بزنس ہو ہر لحاظ سے اس میں اچھا پیسہ بناتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تھرڈ ہاؤس تھرڈ ہاؤس کا ایکٹیویٹ ہونا ٹورینس کے لیے یہ بھی خوش آئند رہے گا کیونکہ بہن بائیوں کے ساتھ بزنس کرنا اچھا پیسہ بنا پانا ان کے لیے ممکن ہوگا ہر لحاظ سے اچھا پیسہ بنا پانا تیز ترین دولت سمیٹ پانا ان کے لیے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا اس کے بعد اگر ہم فورت ہاؤس کی بات کریں تو فورت ہاؤس ہے وہ ان کے جو ہے وہ والدہ کی صحت کا گھر ہے تو والدہ کی صحت کا اچھا رہنا پورے دس مہینے یعنی کہ اپریل دوہزار پچیس تک اور پلس یہ کہ بھرپور دولت سمیٹ پانا چونکہ فورت ہاؤس ان کے جیسے ریل سٹیٹ کا کام کرتے ہیں زمین و جائدات کا کام کرتے ہیں اسے بھی بھرپور پیسہ کاما پائیں گے الیونت ہاؤس کا ایکٹیویٹ ہونا تو ان کو خواہشات کی تکمیل کا کرنا خواہشات کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا ہر لحاظ سے ڈیلی انکم ڈیلی ویجز میں اضافہ دیکھنا اور ہائیس پروفیٹ کا یہ تو ہے لیکن جو ان کے ریل سٹیٹ کا کام ہے وہ بھی بڑھتا ہوا ان دس مہینوں میں نظر آئے گا اگر یہ کوئی کام کرتے ہیں ریل سٹیٹ کا بھرپور منافع کمانا ان کے لئے ممکن بنے گا اس کے بعد ان کے فرسٹ آس کا ٹوریونس کا ایکٹیویٹ ہونا ان کی صحت کو اچھا رکھے گا ان کے ایمیون سسٹم کو سٹرونگ رکھنا اور ان کے اندر کی انرجی یعنی ان کی انٹرنل انرجی کو بڑھانا ان کی اوڑ جا کو بڑھانا یعنی ہر لحاظ سے تھکیں گے نہیں ان تھک محنت کرنا confidence level کا بڑھنا willpower کا بڑھنا تیزی سے پیسے کمانا ان کے لئے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا اب ٹورس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں جیمینائی کے حوالے سے کہ جیمینائی کیا کچھ اس دوران میں جوڑ پائے گا یا کیا کچھ ہوگا کونسے ہاؤس کے ایکٹیویٹ رہیں گے جیمینائی کے حوالے سے بات کریں تو جیمینائی کے بھی اسی طرح سے فرس ہاؤس کا ایکٹیویٹ رہنا یعنی ان کے ایمیون سسٹم کو سٹرانگ رکھنا صحت کا اچھا رہنا تیزی سے ہر کام جو فیصلہ لیں گے اگر جلد بازی میں بھی لیتے ہیں تو بھی اس میں فائدہ دیکھنا یہ ممکن رہے گا یعنی فیصلے ان کے to the point well taken جس کی وجہ سے اچھا کچھ کرنا اچھا پیسہ بنا پانا ان کے لیے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا جیمینائیز بھی پیسہ اچھا جوڑ پائیں گے فرس ہاؤس کا ایکٹیویٹ رہنا پھر فورت ہاؤس کا ایکٹیویٹ رہنا یعنی کہ ان کے والدہ کی صحت کا اچھا رہنا ان دس مہینوں میں اپریل دوہدار پچیس تک اور جیمینائی کے جو ہے اگر ہم بات کریں تو ان کے ریل سٹیٹ کا کوئی بزنس اگر کرتے ہیں اس میں بھی اچھا فائدہ دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے بعد اگر ہم بات کریں جیسے کہ ہم نے بات کی کہ فورت ہاؤس بھی ان کا ایکٹیویٹ رہے گا اور تھرڈ ہاؤس جیمینائی کا جو ایکٹیویٹ رہے گا تھرڈ ہاؤس کا فائدہ ان کو یہ ہوگا کہ بہن بائیوں کے ساتھ مل کے کوئی کاروبار کرتے ہیں اس میں بھی اچھا وقت دیکھیں گے اچھا پیسہ بنا پائیں گے تیز ترین دولت سمیٹنا ان کے لئے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا ہر لیاز سے اچھا کرتے ہوئے اور تھرڈ ہاؤس جن کے آن لائن بزنس کا ہے تو کوئی بھی کمپیٹر سے جوڑا کام کرتے ہیں آئی ٹی سیکٹر سے جوڑا کام کرتے ہیں وہاں اچھا پیسہ کبھا پانا اور اچھا کچھ جوڑ پانا ان کے لئے ممکن رہے گا اور آن لائن بزنس کے علاوہ اگر یہ جیسے کہ فریلانسر ہیں یوٹیوبر ہیں یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کام کرتے ہیں یہ کسی بھی طرح سے آئی ٹی سیکٹر کبیٹر سے جوڑا پروڈکشن ہاؤس یا سوفیر ہاؤس یا کال سینٹر سے جوڑا کوئی کام کرتے ہیں اس میں بھی بھرپور پیسے بنانے کے ان کے چانسز بڑھ جائیں گے جیمنائی کے حوال سے بات کریں ان کے الیونتھ ہاؤس کا ایکٹیویٹ ہونا ہر لحاظ سے ان کے خواہشات کی تکمیل کا ہونا اچھا ہائیس پروفٹ کا کمانا اور ساتھ ساتھ ہائیس پروفٹ کے علاوہ ڈیلی ویجز ڈیلی انکم کا جو بھی کام کرتے ہیں جیمنائی روز کما کے روز کھانے والا اس میں آمدنی میں اضافہ ہونا یہ بھی ممکن بنے گا نائن تھاؤس کا ایکٹیویٹ ہونا جیمنائی کے لئے بہت زبردست رہے گا کیونکہ قسمت کا بھرپور ساتھ ان کو ملنا ان دس مہینوں میں یعنی جولائی سے لے کے جولائی دوہدار چوبیس سے لے کے دوہدار پچیس اپریل تک بھرپور طریقے سے قسمت کا ساتھ ملنا اور ریلیجز ایکٹیویٹی میں بھی ایکٹیویٹی ہونا کیونکہ نائن تھاؤس آپ کے ریلیجز ایکٹیویٹی کا گھر بھی ہے تو مذہب سے جڑا رہنا میڈیٹیشن کرنا ریگلر پریئرز کرنا یہ بھی آپ کو نیکس لیول پہ لے جائے اور ہر لیاست جیمنائیز تیز ترین ترقی کرتے ہو کیونکہ قسمت بھرپور ان کا ساتھ دینے والی ہے اور قسمت ہر طرح سے تیار ہے کہ دس مہینے میں جو کام کریں گے جو فیسٹ لیں گے اس میں کامیابیاں ہوتے ہوئے یا یوں کہلیں کہ ان کے لئے عزت دولت شہرت اور کامیابیوں کا بڑا توفان آنے والا ہے جو بھرپور طریقے سے ان کو فائدہ دیتا ہوا نکل جائے گا اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ کہ ساتھ پہ گھر کا ایکٹیویٹ ہونا جیمنائیز کے لئے ان کے ہزبنڈ وائف کی ریلیشنز کو اچھا کرے گا ان کے پریم پیر گرشتے اچھے بنیں گے ان کے ہزبنڈ وائف کی ریلیشنز کی بانڈنگ جو ہے وہ اچھی ہوگی ماضی کے تلقیہ لڑائی جگڑے ختم کرتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے بہت بہترین ٹائم ان کا جانے والا یہ تقریباً دس مہینوں کے اندر اس کے بعد اگر ہم بات کریں جیمنائی کے بعد کینسیریانز کے حوالے سے تو کینسیریانز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کا بھی اگر دیکھا جائے تو اچھا پیسہ بنانے کے یوگ بنیں گے کیونکہ 9000 کا ایکٹیویٹ رہے گا اور ہر لحاظ سے جیمنائی کے بعد ہم نے کینسر کا سلائیڈ یہاں نہیں لگا ہے لیکن یہ کینسیریانز کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے بائی ڈیفولٹ غلطی سے یہاں پہ جیمنائی کی سلائیڈ لگ گئی ہے تو مادرت کے ساتھ لیکن بات ہم کینسیریانز کی کر رہے ہیں اگر کینسیریانز کا کوئی سلائیڈ نہیں آ رہا ہے تو اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے آن دیس پاڈ بھی ہم جائے وہ اس کو چیج کر سکتے ہیں لیکن اس میں ٹائم لگ سکتا ہے تھوڑا سا کینسر کی سلائیڈ ہم یہ لگا سکے لیکن ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں کہ 9000 ان کا ایکٹیویٹ ہونا ہر لحاظ سے ان کو فائدہ دے گا اور ہر طریقے سے اچھا پیسہ بنا پانا اچھا پیسہ جوڑ پانا ان کے لئے ممکن ہوگا اب کینسر کی سلائیڈ ہم نے اپڈیٹ کر دی ویڈیو کے دورانی ہم نے اس کو بھی اپڈیٹ کیا یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے اس کو لوڈ بھی کیا اور یہ ویڈیو کے دورانی صحیح ہو گئی ہے تو کینسر اس کے حوال سے بات کر رہے ہیں تو ہر لحاظ سے قسمت کا ساتھ ملنا ریلیجس ایکٹیویٹی کا ہونا ان کو نیکسٹ لیول پہ لے جائے گا کس پر پھرپور ساتھ دے گی اپریل دوہزار پچیس تک پہلی بات تو یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں ریلیجس ایکٹیویٹی کا بتایا تو ان دونوں کی وجہ سے کافی اتک ان کے تمام معاملات اروج پر رہنے والے ہیں ساتھ وقت ایکٹیویٹ ہونا ہزبن وائف کی ریلیشنز کی حوال سے اچھا کچھ دیکھیں گے اچھی بانڈنگ کا ہونا آپس میں تعلقات کا اچھا ہونا اور ہر لیان سے تیزی سے آگے ترقی کرنا اور اچھا پیسہ بڑا پانا ان کے لئے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا تو ایک تو ہزبن وائف کی ریلیشنز کا اچھا ہونا اچھا پیسہ اس طرح کے یہ ساتھ وقت کاروبار کا بھی ہوتا ہے تو اچھا کاروبار کرنا ان کے لئے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا اس کے بعد فرس آفز کی بات کر رہے تو فرس آفز ان کے ایمیون سسٹم کا گھر ہے تو ایمیون سسٹم کا سٹرونگ رہنا اور صحت کا اچھا رہنا اور جان کی اندر کی انرجی کا اچھا رہنا ممکن رہے گا تو ہر لیان سے بہترین کرتے نظر آئیں گے ایک تو بیماریوں سے فائیڈ بیک کر سکیں گے جو ماضی میں کرونک ڈیزیز تھے جو بڑی بڑی بیماری جیسے شوگر بلڈ پریشر یا جیسے ہارڈ کے پرابلمز یا گردے یا لیور کے پرابلمز اس سے باہر آتے ہوئے نظر آئیں گے پروپر میڈیکیشن کا ہونا اور ہر لیاز سے اچھا کرتے ہوئے نظر آئیں گے چوتھے گر کا ایکٹیویٹ ہونا ان کے ریال سٹیٹ کے بزنس میں اچھا اضافہ کرے گا ریال سٹیٹ کا بزنس زمین ہو جائدات کا لین دین کا خرید اور فروغ کا فلیٹ خریدنا بیشنا رینٹ پر دینا یا کنسٹرکشن کر کے کوئی بلڈر وغیرہ بھی ہیں تو بھرپور پیسہ کمانا ان دس مہینوں میں ان کے لئے ممکن ہوگا والدہ کی صحت کا اچھا دیکھنا پھر تھرڈ آئوس کا ایکٹیویٹ ہونا ان کے بہن بائیوں کے ساتھ ریلیشنز اچھے رہیں گے بہن بائیوں کے ساتھ اچھا کچھ کرتے ہیں یعنی ان کے ساتھ کوئی اگر تنازہ تھا لڑائی جگڑا تھا وہ ختم ہوتے ہوئے دیکھیں گے تھرڈ آس چونکہ بہن بائیوں کا گھر تو ہے لیکن کوئی بزنس بھی کرتے ہیں کاروبار ان کے ساتھ اس میں بھی فائدہ ہوتے دیکھیں گے آن لائن بزنس کمپیوٹر پر جھوڑا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کمپیوٹر سے جھوڑا کام کرنے میں اس میں بھی بھرپور پیسہ کماتے ہوئے نظر آئیں گے آج کی ویڈیو لائیو ہے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ لائیو ریکارڈنگ ہے اس میں کوئی بھی ایڈٹ نہیں کی ہے کی وجہ کہ آج تھوڑی طبیعت بھی میری صحیح نہیں ہے تو میں ایڈٹ بھی نہیں کر پا رہا ایس ریٹس جیسا ہے ویسے ہی میں ویڈیو کو آپ مادرت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں اس میں بیچ میں خانسی بھی مجھے آ رہی تو میں اڑا نہیں سکوں گا کوئی بھی آواز آ رہی تو مادرت کروں گا کیونکہ اس کو میں ایڈٹ نہیں کر پا رہا اس کے بعد میں تھرڈ کے علاوہ اگر الیونتھ ہاؤس کی ہم بات کریں تو الیونتھ ہاؤس ان کے ہائیس پروفٹ کا گھر ہے الیونتھ ہاؤس جو ہے وہ ان کے ہائیسٹ انکم کا گھر ہے ان کے ڈیلی انکم ڈیلی ویڈیز کا گھر ہے اور الیونتھ ہاؤس جو ہے وہ ان کے روز کما کے روز کھانی جیسے ہمیں کہا ڈیلی ویڈیز ڈیلی انکم اور ان کے خواہشات کی تکمیل سب سے بڑی بات کی خواہشات کی تکمیل کا ہونا کینس ایرینز کو نظر آئے گا اور اچھا پیسہ بنا پانا اور راستے کا کھلنا سب سے بڑی بات اور ان کا نائن تھ ہاؤس جیسے ہم نے شروع میں بتایا ایکٹیویٹ ہے تو نائن تھ ہاؤس کا بھی بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کسمت کا فائدہ ہر چیز میں کسمت کا فائدہ ان کو ملتا ہوا نظر آئے گا کینس ایرینز کے بعد اگر ہم بات کریں لیو کے حوالے سے تو لیو اگلا بورج ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں ببر شیروع کے بارے میں تو لیو کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو ان کے لیے ٹوائف تھ ہاؤس کا ایکٹیویٹ رہنا یہاں خرچے بڑھیں گے ٹوائف تھاؤس خرچوں کا گھر ہے باروہ گھر جب وہ خرچوں کا گھر ہے تو یہاں پر خرچے بہت بڑھیں گے خرچوں پر کنٹرول رکھنا پڑے گا ان دس مہینوں میں کیونکہ اخراجات بڑھیں گے بلا وجہ کے خرچے بڑھنا اور اس پر کابو نہ رکھنا یہ دس مہینوں میں پیسے کم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے حالانکہ پیسے بڑھنے کی یوگ ان کے بنتے ہیں اگر یہ پیسے کنٹرول کر لیتے ہیں خرچوں پر خراجات پر تو کافی کچھ بہتر ہوتے ہوئے ان کو نظر آئیں گے ہر لیا سے اچھا کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور باروہ گھر ان کے بیرن امول کے دورے کا گھر ہے باروہ گھر جو ہے ان کے انٹرنیشنل افیرز کا گھر ہے اگر بیرن امول سے جڑا کوئی کام کرتے ہیں اگر جسے کہ بیرن امول سے جڑا کوئی فری لانسنگ کا یا آن لائن ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں اس طرح کا کوئی کام ہے یا یوٹیوبر ہیں یا اس طرح کا کچھ کام ہے تو وہاں بھی بھرپور پیسہ کما پانا ان کے لئے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا اچھا پیسہ بنا پائیں گے تیس ترین دولت کمانا لیوز کے لئے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا بارویں گھر کے بعد پانچویں گھر کی بات کرے تو یہ پھر سونے پہ سوا گا کہ پانچویں گھر ان کے پرین پیار کے رشتوں کا گھر ہے پرین پیار کے رشتوں میں اچھی بانڈنگ کا ہونا اچھا کچھ دیکھنا یعنی کہ جو ماضی میں تلکیاں تھی لڑائی جگڑے تھے وہ ختم ہونا یہ ان کو نظر آئے گا اور ہر لیاز سے پانچویں گھر کا فائدہ ہوگا پانچویں گھر ان کے پرین پیار کے علاوہ ان کے ایڈوکیشن کے سٹیڈیز کا گھر بھی ہے تو سٹیڈیز کے گھر میں اچھا کچھ دیکھنا یعنی کہ اچھی خوش قبریاں سننا پڑھائی کے معاملات میں آئندہ دس مہینے میں یعنی کہ اپریل دو ہزار پچیس تک پڑھائی کے معاملات میں اچھے کالج یونیسٹی میں ایڈمیشن کا ہونا یا بین ایمل جا کے پڑھائی کر پانا اچھے مارکس حاصل کرنا ہر لحاظ سے ایڈوکیشن کے حوال سے ہائیر ایڈوکیشن کے حوال سے اچھی خوش قبریاں سنتے ہوئے نظر آئیں گے ان کے میمورائیزیشن پاور اور لرننگ ایبلیٹیز بڑھتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اس کے بعد دوسرے گھر کا ایکٹیویٹ ہوں لائن دھن دولت گاڑی بنگلہ پروپرٹی کے معاملات میں اضافہ دیکھیں گے دس مہینوں میں یعنی ایپریل دوہدار پچیس تک اچھا پیسہ بڑا پانا یعنی پروپرٹی خریدنے کے یوگ بنتے ہیں تو پروپرٹی خرید پائیں گے آئندہ دس مہینوں میں اور اچھا پیسہ جوڑ پانا اور دوسرا گھر ان کے کمیمیونکیشن سکلز کا ہے تو کمیمیونکیشن سکلز سیلز ومن ہے یا ڈیجیل مارکٹنگ کا کام کرتے ہیں سیلز اور پرچیس ڈیپرٹی دپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں یا پھر کوئی بھی کانسیلرز ہیں یا ایڈمنیسٹریشن کی پوسٹ پہ مینیجریل پوسٹ پہ بولنے کا کام جو ٹیچرز ہیں یا ڈراما اینکرز ہیں اینکرز ہیں یا پھر مارننگ شو اینکرز ہیں یا ڈراما ایکٹرز ہیں تو یہ بھی بھرپور پیسہ سمیٹھتے ہوئے نظر آئیں گے پانچوہ گھر جو ہے وہ جس ہم نے کہا کہ آپ کا جو ہے وہ تھوٹ پوسٹس کا گھر بھی ہے پانچوہ گھر آپ کی اکلانی طاقتوں کا گھر بھی ہے تو اکلانی طاقتوں کا بڑھنا یہ ایک چیز ہم سکپ کر گئے تھے جو بتانا ضروری ہے کمیونکیشن سکلز ہم نے بتا دیا چونکہ سیکنڈ ناؤس آپ کا ایکٹیویٹڈ ہے لیکن پانچوہ گھر کے اندر ایک دو چیز میسنگ ہے یہ ایک تو یہ کہ اکلانی طاقتیں بڑھیں گے کیونکہ پانچوہ گھر اکلانی طاقتوں کا گھر ہے آپ کی تھوٹ پوسیس کا بڑھنا تو دا پائنٹ ویل ٹیکن کیلکیلیٹڈ فیصلے کرنا یہ بھی آپ کو نیکس لیول پر لے جائے گا ہر لیاز سے تیزی سے آگے ترقی کرنا اچھا پیسہ جوڑ پانا آپ کے لئے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا پانچوہ گھر اپنے اولاد کے کنسیو کرنے کا گھر بھی ہے تو یہاں یہ بھی سونے پہ سواؤ گا لیو کے لئے ببر شیروع کے لئے کہ اولاد کی خوش قبری سننا اندر دس مہینوں میں یعنی کہ اپریل دوہ دار پچیس تک ممکن ہوتا ہوا ان کو نظر آئے گا اولاد کے حوال سے اگر غلط لائن پہ ہے غلط سنگت پہ ہے اس کا گھر بھی یہ مانے جاتا ہے اولاد کے ٹریک پہ آنے کا تو اگر منشیات کا استعمال کرتے ہیں غلط سنگت پہ ہے یا بات نہیں مانتی بتتمیزی کرتی ہے یا گھر میں پیسے نہیں لاتی ہے کوئی بھی کر کے جوب کاروبار کرنا بلکل سست طبیعت کے مالک ہیں تو ان کا بھی چینج ہونا ان دس مہینوں میں ممکن بنے گا یعنی کوئی جوب کر کے پیسے لائیں گے گھر پہ کچھ کچھ بھی کر کے پیسے لانا اور آپ کو سپورٹ کرنا یہ ممکن بنے گا تو پانچوے گھر کے سارے فائدے بھی گنوا دیئے سیکنڈ آوز ابھی ہم نے آپ کو بتا دی یہ بھی اچھا پیسوں کے معاملات اچھے کرے گا سکس تھاؤز آپ کے کرزے تھوڑے بڑھائے گا یا ریا ترکیہ کا کرزے لینے پڑھیں گے کچھ اخراجات بڑھیں گے جیسے ہم نے شروع میں بتایا باروہ گھر ایکٹیویٹیٹ ہے تو آپ کا خرچے بھی بڑھیں گے خرچوں کے ساتھ ساتھ ان خرچوں کو پورا کرنے کے لئے کرزے لینے پڑھیں گے اور یہ کرزے لینا تھوڑا بھاری پڑ جائے گا اگر لیوں اس کرزے لینے سے بچ گئے ان دس مہنوں میں کرزہ نہیں لیتے بلکہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے پرانے کرزے بھی اتار دیتے ہیں ختم کرتے ہیں تو یہ خوش آئند رہے گا یہ آگے ترقی کرنے کی طرف نویت سنائے گا یعنی آگے ترقی کرنا ان کے لئے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا اس کے علاوہ چھٹا گھر جائے ان کی بیماریوں کا گھر ہے بیماریوں پر کافیت تک کابو پائیں گے کیونکہ ایمیون سسٹم ان کا سٹراؤنگ ہے تو کافیت تک بیماریوں سے لڑ پائیں گے اور پراپر میڈیکیشن ہونا ان کی بیماریوں سے زور کا ٹوٹنا یہ ممکن بنے گا جو دشمن ہیں ان پر تھوڑا نظر رکھنا پڑے گا دشمن تھوڑے ایکٹیویٹ رہیں گے لیکن کافیت تک آپ کنٹرول کر پاؤ گے اور آپ سے دور ہوتے پر کافی دشمن نظر بھی آئیں گے لیکن کچھ دشمن کافیت تک آپ کے سیکرٹ جاننے کی کوشش کریں گے آٹوہ گھر بڑے چینجز کا گھر تو ہے میگا ٹرانفورمیشنز کا گھر ہے جو کہ ہوں گے لیکن آٹوہ گھر یہ ایک اور چیز کا گھر ہے یہ ٹینشن ڈپریشن انگزائیٹی پریشانیوں کا گھر ہے یہ بڑھ سکتا ہے اگر آپ اپنے خراجات پر کابو نہیں پاؤ گے بلا وجہ کسی کو ادھار دینا جو پیسے روکنے کا بائس بنے گا یا کئی بلا سوچے سمجھے انویسٹمنٹ کر دینا جو کہ آگے چل کے کوئی بیلڈر کو پیسے دی وہ پیسے نہیں دے رہا یا کسی کو ادھار دیا وہ پیسے واپس نہیں کر رہا تو اس طرح پیسے پیسے پھسا لینا یہ اپنے پیر پر کلھاڑی ماننے کے برابر رہیں گے آٹوہ گھر ویسے تو بہت کچھ اچھا کرے گا چونکہ اکلٹ سائنسز کا گھر بھی ہے اگر آپ کوئی اکلٹ سائنسز سیکھتے ہو جیسے ایسٹولوجی نیمرالوجی جیملوجی یا پامیسٹری وغیرے تو اس سے بھی بھرپور پیسہ آپ کما پاؤ گے آپ کے ٹین تھ ہاؤس کا ایکٹیویٹ رہنا لیو کے لئے بڑا بہتری رہے گا کیونکہ ان کے کریئر کا گھر ایکٹیویٹ رہے گا اچھا پیسہ بنا پائیں گے اپنے کریئر کے ذریعے سے پیسہ بھرپور آئے گا اور پروموشنز کے یوگ بننا اچھی بڑی خوش خبریاں سن پانا اپنے کریئر کے حوالے سے دشمنوں کا تھوڑا دور ہونا کنٹرولیبل رہے گا پوری طرح دور نہیں ہوں گے لیکن کچھ حد تک آپ کنٹرول کر پاؤ گے دشمنوں پر بوسیس کا آپ سے خوش رہنا بڑے بڑے فیصلوں کے لئے آپ کو کال کرنا ریکوگنیشن ایوارڈ ریوارڈس نوات جنا ہر لیا سے بہترین ٹائم لیوز دیتے ہوئے اچھا پیسہ بناتے ہوئے نظر آئیں گے اب اگر لیو کے بعد اگر ہم بات کریں ورگوز کے حوالے سے ورگوز کے لئے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے ان دس مائنوں میں ورگوز کے لئے تھوڑا سا ایسا ہے کہ ان کا بھی نائن تھا ہوس ایکٹیویٹڈ ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کسمت بھرپور ان کا ساتھ دیکھیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو پرابلمز کریں گے جیسے دسویں گھر کا ایکٹیویٹ ہونا یہ کافی حد تک ان کے دسویں گھر تو ویسے کریئر کا گھر ہے تو اتنا پرابلم نہیں یہ کریئر کے اندر اچھی خوش خبریاں سنیں گے لیکن بانویں گھر کا ایکٹیویٹ ہونا ان کے بیرنمول کے دورے بنائے گا بیرنمول جا کے اچھا پیسہ بنا پانا اور وہاں پہ جاپ کرنا کاروبار کرنا ان کے لئے ممکن بنے گا بیرنمول سے جوڑا کوئی بھی ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں کمپیوٹر کا کام کرتے ہیں یا یوٹیوبر ہیں فریلانسر ہیں ورچول اسسٹینٹ ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کام کرتے ہیں کوئی پروڈکشن ہاؤس کوئی کال سینٹر یا سوفیر ہاؤس میں کام کرتے ہیں وہاں بھی بھرپور پیسے کمانے کے آپ کے چانسز بڑھیں گے لیکن باروہ گھر آپ کے بیرنمول کے دورے کا گھر ہے بیرنمول جانے کا گھر تو ہے وہاں پیسے کمانے کا گھر بھی ہے لیکن باروہ گھر آپ کے اکھراجات کا گھر ہے ورگوز کو اگر کوئی پرابلم ان کی قسمت کا ایکٹیویٹ ہونے کے باوجود ملے گی حالانکہ ان کے لئے بھی چطرہ گھری راجیوگ دوگ رہی تریگ رہی اور پھر جو وینس ہے شکر اس کا مالب بے نام کا بڑا راجیوگ بھی بن رہا ہے اس کا بھی بھرپور فائدہ ان کو مل سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ مالب بے نام کا راجیوگ بننے کے وپریت نام کا راجیوگ بننے کے باوجود جبکہ منگل یہاں پر ان کے لئے روچک نام کا راجیوگ بنا رہا ہے وہاں شنی ان کے لئے شیش نام کا راجیوک بنا رہا ہے اس کے باوجود اکھراجات پہ کابو نہ پانا یعنی کسی طرح سے اپنے خرچوں کو روک نہ پانا یہ ورگوز کے لیے کافی برڈن لا سکتا ہے اندہ دس مہنے انہیں اپریل دوہدار پچیس تک ان کو کافی اپنے اکھراجات پہ نظر رکھنی پڑے گی ادروائیس ان کے بہت سارے اچھے گھر ایکٹیویٹڈ ہیں باروے گھر کا ایکٹیویٹ رہنا تیسرے چھٹے چوتھے آٹھے آٹھے اور دسوے گھر کا ایکٹیویٹ رہنا بھرپور طریقے سے ان کو فائدہ دے گا تیسرے گھر ان کے بہن بھائیوں کا گھر ہے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر کوئی کاروبار کرنا اسے اچھا پیسہ بنانا ان کے لیے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا تیسرے ترقی کرنا ان کے لیے ممکن ہے اور بہت حد تک اچھا کچھ کرتے نظر آئیں گے اس کے بعد چھٹے گھر کے حوالے سے بات کرنا تو سکس ہاؤس کا ایکٹیویٹ ہولا تیسرے گھر میں آن لائن کا کام بھی ہے جو بھرپور ان کو پیسہ دے گا اور شورٹ ڈسٹنس کا کام بھی کر کے یہ اچھا پیسہ بنا پائیں گے کیونکہ شورٹ ڈسٹنس یعنی سپلائی کا کام کرنا یا کوئی آن لائن سامان پہنچانا آن لائن ڈیلیوری کروانا اس طرح کے کام کرنا یہ بھی بھرپور پیسہ دے گا چھٹے گھر کی بات کی تو کرزوں پر تھوڑا نظر رکھنا پڑے گے کرزے مزید نہیں چڑھانے کیونکہ مزید کرزہ لینا یہ بھی ورگوز کو ڈاؤن کرے گا یعنی کہ کافیت تک نقصانات کا ہونا اور ہر خرچے کو پورا کرنے کے لئے اس کے لئے کرزے لینا پڑ جانا تو یہ پھر برڈن لائے گا کرزے کم کرنے کی طرف جانا ہے بیماریوں سے تھوڑا سا لڑنا ہے بیماریاں تھوڑی بڑھیں گی لیکن یہ وہ بھی اپنے باہر کے بد احتیاطی کرنے کی وجہ سے یعنی بد احتیاطی کرنا باہر کا جنک فوڈ کھانا یہ پھر ان کو بیمار کرتا ہوا نظر آئے گا تو اس پہ تھوڑا ان کو مارنک واغ یوگا جم ایروبکس کرنا لازمی ہو جائے گا ان دس مہینوں میں اگر فٹ رہنا ہے اچھی صحت چاہیے تو پھر اپنے امیون سسٹم کو اسٹرونگ کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں ان کا فرسٹ ہاؤس ایکٹیویٹ نہیں ہے تو کچھ حد تک ان کو اس طرح کے مسئلے ہو سکتے ہیں کافی حد تک اپنی صحت کا بہت دیکھ ریک کرنے کی ان کو ضرور پڑے گی چوتھے گھر کا ایکٹیویٹ ہونا چوتھے گھر کا گھر یہ ان کے ریال سٹیٹ کا گھر ہے ریال سٹیٹ کے بزنس میں اچھا پیسہ بنا پانا والدہ کے صحت کا اچھا رہنا یہ کافی حد تک ان کو ان دس مہینوں میں نظر آئے گا اور کوئی بھی زمینوں جائدہ سے جوڑا کام کرتے ہیں ورگوز اچھا پیسہ اس میں بنا پائیں گے اور بہت تیزی سے ترقی کرنا ان کے لئے ممکن رہے گا آٹھوے گھر کا ایکٹیویٹ ہے بڑا پریورتن کا گھر ہے یہ بڑے ٹرانفورمیشن یا میگا ٹرانفورمیشن کا گھر ہے تو اس کا ایکٹیویٹ ہونا تمام معاملات کو اروج پہ لے کے جائے گا اچھا پیسہ جوڑ پانا ممکن ہے کچھ جو ایسے پوائنٹس تھے جو کہ ان کے پیسے کو کم کریں گی جیسے اکھراجات پہ کابو نہ پانا بلا وجہ کرزے لے لینا یہ چیزیں کافی لیڈ ڈاؤن کریں گے کافی معاملات بگاڑیں گے اس پہ ان کو نظر رکھنی پڑے گی ورگوز کے دسویں گھر کا ایکٹیویٹ رہنا یہ کافیت تک ان کے کریئر میں بڑی بڑی خوش قبریوں کا سننا کریئر کے حوال سے اچھا وقت دیکھنا بوسٹس کے ان سے خوش رہنا ان کو ریکاؤگنیشن ایوارڈ یا ریوارڈ سے نوازے جانا اپنے پسند کے ڈپارٹمنٹ میں تگڑی سیلری لیتے ہوئے نظر آنا ایسا ممکن بنتا وہاں ورگوز کو نظر آئے گا ورگوز کے بعد اگر ہم بات کریں اب لیبرا کے بارے میں لیبرا کے حوالے سے اب یہ سارا لائیو آپ کو سلائیڈز دکھا رہا ہوں دیکھیں یہ کوئی بھی چیز ایڈٹ نہیں ہو رہی یہ سارے سلائیڈز میں خود ہی آپریٹ کر رہا ہوں کیونکہ آج تھوڑی طبیعت ایسی کہ ایڈٹ میں نہیں کر پاؤں گا تو لائیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس میں بیچ میں خانسی بھی آ رہی ہے تو مادرز کے ساتھ کیونکہ ہے تھوڑی طبیعت ایسی کہ میں ابھی کنٹرول کر کے بیٹھا ہوں تو آج ریکارڈ نہیں کرتا تو زیادہ بہتر تھا لیکن پھر بھی ریکارڈ کرنا ضروری تھا کیونکہ یہ بہت ایمپورٹنٹ نیوز آپ تک لانی تھی لیبرا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں آئندہ دس مہینوں میں کیا کچھ ہونا ہے لیبرا یعنی برج میزان کے حوالے سے تو سب سے پہلے بات تو اگر ہم لیبرا کے حوالے سے بات کریں تو لیبرا کی اخراجات پر تھوڑا کنٹرول رہے گا یہ کنٹرول کر پائیں گے یعنی اخراجات بڑھیں گے ضرور لیکن کافی حد تک کنٹرول لیبل رہیں گے کیونکہ لیبرا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک تو ان کا ایمیون سسٹم فرسٹ آوس ان کی صحت کا گھر ہے تو ان کے ایمیون سسٹم کا سٹرانگ رہنا ان کے ویل پاور کا سٹرانگ رہنا ان کے جو تھوڑ پروسس کا بڑھنا ہر لیال سے ان کو آگے کامیاب کرے گا اور ان کے اندر کی انرجی یعنی ان کی اورجہ ان کا انرجی لیول میں اضافہ ہونا تھکیں گے نہیں ان تھک محنت کر پانا ہی اندر دس مہینے یعنی اپریل دو ہزار پچیس تک اچھا پیسہ بنانے کے چانسز بڑھیں گی کیونکہ تھکیں بغیر کام کرنا یعنی اپنی ریپیٹیشن اپنے کریئر کے اندر بڑھانا اپنے کاروبار کو وست تک لے جانا بہت اوچھائی تک لے جانا اچھا پھلتا پھلتا کاروبار دیکھنا یہ ان کے لئے ممکن رہے گا فورت ہاؤس کا ایکٹیفیٹ رہنا ان کی والدہ کے صحت کا اچھا رہنا اور پلس یہ کہ ریل سٹیٹ کا اگر کوئی بزنس کرتے ہیں زمین کا زمین و جائدات کو کام کرتے ہیں خرید و فروغ کا کام کرتے ہیں فلیٹ خرید کے رینٹ پہ دینا یا بیشنا کوئی کنسٹرکشن کرائے اس کو رینٹ پہ دینا یا بیشنا اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں بھی بھرپور پیسہ کمانا ان کے لئے ممکن رہے گا اب اگر نائن تھا اس کے بعد کے لئے قسمت ان کا بھرپور ساتھ دے گی لیبرا کے لئے دس مہینے قسمت پوری طرح سے ایکٹیویٹڈ ہے ساتھ میں ان کے ریلیجیس ایکٹیویٹی کا بھی ایکٹیویٹڈ رہنا تو یہ کافیت تک بہتر نظر آ رہا ہے اور ان کے ریلیجیس ایکٹیویٹی کا ایکٹیویٹڈ رہنا اور قسمت کا بھرپور ساتھ دینا ان کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جائے گا فیصلے کے ویل کیلکیلویٹڈ اور بہت زیادہ زبردست قسم کے فیصلے کریں گے اپنے پرسنل لائف اپنے پروفیشنل لائف کے حوالے سے اس وجہ سے اپنے فیصلوں کی بنیاد پر بھی اچھا پیسہ کمانا لیبراس کے لئے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا اس کے بعد ساتھوے نمبر کا جو برج ہمارے پاس ہے وہ ہے ساتھوے نمبر کا جو گھر ہمارے پاس ہے وہ ہے ان کے ہزبنڈ وائف کی ریلیشنز کا تھوڑی معذرت تھوڑا سا میں مس کر رہا ہوں آج آپ دیکھ رہے ہیں عمومن میری ریکارڈنگ کیسی ہوتی ہے آج تھوڑی گلتیاں زیادہ ہو رہی ہیں اس کے لئے تھوڑے معذرت میں چاہوں گا ساتھوے گھر ان کے ہزبنڈ وائف کی ریلیشنز کا گھر ہوتا ہے اور اس میں بہتری دیکھنا ایک سٹرانگ بانڈنگ دیکھنا آئندہ دس مہین ہو یعنی اپریل دوہدار پچیس تک یہ ممکن بنے گا اور کاروبار اگر یہ کوئی فیملی بزنس کرتا ہے یا انڈیپینڈنٹ بزنس یا پارٹرشپ کا بزنس اس میں بھی بھرپور گروت کا ہونا اچھا پیسہ بنا پانا ان کے لئے ممکن رہے گا ان کے الیونتھ ہاؤس کا ایکٹیویٹ رہنا لبراز کے لئے ان کی خواہشات کی تکمیل کا باعث بنے گا آئندہ دس مہینے خواہشات کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے ہائیس پروفٹ لیتے ہوئے اور ڈیلی انکم ڈیلی ویجز کے حوالے سے یعنی روز کما کے روز کھانے والے جو لبراز ہیں ان کی روز کی انکم میں بھی بھرپور اضافہ ہوتے ہوئے ان کو نظر آئے گے بہن بائیوں کا ہم نے جیسے بتا دیا بہن بائیوں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات کا بننا اور ان کے ساتھ بزنس کرنا بھرپور پیسہ کمانے کے بائیس بنے گا اب لبراز کے بعد اگر ہم بات کریں سکورپینز کے حوالے سے اور سکورپینز یعنی برج اقرب کے حوالے سے کہ کیا کچھ ہونے جا رہے ہیں کون کون سے ہاؤسے سے ان کے ایکٹیویٹ ہونے جا رہے ہیں اخراجات پہ تھوڑا کابو رکھنا پڑے گا کیونکہ باروہ گھر ان کا ایکٹیویٹ رہے گا اور باروہ گھر کا ایکٹیویٹ رہنا یعنی یہ اخراجات پہ بھرپور اضافہ کرے گا اور ہر لحاظ سے اخراجات میں اضافہ ہونا اور بلا بجا کے سوچے سمجھے بغیر کھڑچے کر جانا یہ تھوڑے مہنگے پڑھ سکتے ہیں اور جلدی کے ڈیسیشن لینا جلد بازی میں ڈیسیشن لینا کوئی جلد بازی کا فیصلہ لینا یہ بھی گڑھ بڑھ کر سکتا ہے تو کوئی بھی فیصلہ کرے پروپر انویسٹیگیشن کر کے کرے تو اس کا بھرپور فائدہ ہوگا ساتھی ساتھ ان کے پانچوے گھر کا ایکٹیویٹ ہونا ہر لحاظ سے پانچوے گھر کا سکھ ان کو ملے گا پانچوے گھر کس چیز کا گھر ہے پانچوے گھر ان کے پریم پیار کا گھر یعنی ان کی لوف سٹوری کا شروع ہونا اگر رشتے نہیں بنے تو رشتے بننا ہے ان دس مہنوں میں یعنی اپریل دوہزار پچیس تک رشتے بنتے ہوئے یا شادی کے یوگ ہوتے ہوئے ان کو نظر آئیں گے اس کے علاوہ پانچوے گھر پریم پیار کے گھر کے علاوہ ان کی ایڈیوکیشن کا گھر ہے ان کے سٹڈیز کا گھر ہے ان کے ہائر سٹڈیز کا گھر ہے اس میں اچھی خوشکبریوں کا سننا کوئی کانٹیس کمپیٹیشن میں کامیابیوں کا ہونا کوئی بیرنمال جا کے پڑھائی کرنا چاہتے ہیں اس میں کامیابی ملنا اپنا فیوچر وہاں بنا پانا یعنی ہر لحاظ سے اپنی سٹڈیز کے حوال سے بڑی بڑی خوشکبریاں سنو گے سکارٹشپ کا ملنا جیسے میں نے کہا اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ ان کی لرننگ ایبیلٹیز اور ان کی جو ہے وہ میموریزیشن پاور میں اضافہ ہونا اس کی وجہ سے اچھا کچھ یاد کرنا ان کے لئے ممکن بنے گا اور ہر لحاظ سے سٹڈیز کے حوال سے بڑی خوشکبریاں سنتے ہوئے نظر آئیں گے پانچوں اگر ان کے اولاد کی کنسیف کرنے کا گھر ہے تو اولاد کی کنسیف کرنے کے حوالے سے یعنی اولاد کی خوشکبری اپریل دوہزار پچیس تک سننا یہ ان لیبراز کے لئے جن کے ان سکارپینز مادرز کے ساتھ یہ سکارپینز کی ہی بات ہو رہی ہے یہ ابھی جو ہم نے بارہوے گھر کا فائدہ بتا ہے یہ سکارپین کا ہی تھا اور یہ پانچوں اگر کا فائدہ بھی سکارپین کا ہی ہم بتا رہے ہیں تو ان کے جو ہے پانچوں اگر کے حوالے سے ہم بات کریں تو اولاد کے کنسیف جن سکارپینز کے اولاد نہیں ہوئی تو اولاد کے ہونے کے چانسز بہت بڑھ جائیں گے اپریل دوہزار پچیس تک اس کے لئے پانچ مگر اولاد کا ٹریک پہ آنا ہے اگر اولاد ٹریک پہ نہیں ہے بتتمیزی کرتی ہے بات نہیں مانتی اگزامنیشن میں اچھے مارکس نہیں لاتی دھیان نہیں دیتی گھر میں یا پیسہ کما کے یا جوب نہیں کرتی یا پیسہ کما کے آپ کو سپورٹ نہیں کرتی اب اس کا ریورس ہوگا یعنی یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے آپ دیکھو گے کافیت تک آپ کے ٹریک پہ آپ کے اولاد کا آنا ممکن بنے گا پانچ مگر آپ کے تھوٹ پروسیس آپ کے اقلانی طاقتوں کا گھر ہے آپ کے کانفیڈنس لیول کا گھر ہے آپ کے ویل پاور کا گھر ہے اس میں اضافہ ہونا برپور طریقے سے آپ کو فائدہ دیتا ہوا نظر آئے گا اچھا پیسہ بنا پانا تیس طریقے دولت سمیٹ پانا آپ کے لئے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا اس کے لئے پانچ مگر کے بعد سیکنڈ ہاؤس کا ایکٹیویٹ ہونا یہ سیکنڈ ہاؤس کے لئے سونے پہ سوا گا کیونکہ دوسرا گھر جو ہے وہ دھند دولت کا گھر پیسے کا گھر ریال سٹیٹ کا گھر یعنی یوں کہلے کہ پروپرٹی کا گھر ہر لیانس سے برپور فائدہ دیتا ہوا پیسے کا بینک بیلنس کا آپ کو نظر آئے گا اچھا پیسہ بنا پاؤگے جوڑ پاؤگے انویسمنٹ کر پاؤگے سیونگز کر پاؤگے سیکنڈ ہاؤس آپ کے کمیونکیشن سکلز کو بڑھانے کا گھر بھی ہے تو سکورپیونز کے کمیونکیشن سکلز جیسے میں یوٹیوبر بول رہا ہوں تو میں بھی کمیونکیشن سکلز کے اندر گنا جاؤں گا یا جو بھی بول کر پیسہ کماتے یعنی کہ ٹیچرز ہیں یوٹیوبرز ہیں یا پھر وی لوگرز ہیں یا یوں کہلے کہ جو بھی بول کر پیسہ کماتے پولیٹیشنز ہو گئے یا پھر انٹرپینورز ہو گئے یا پھر ہم نے جیسے کہا کہ کانسیلرز ہو گئے مینیجریل پوسٹ پہ ہو گئے کوئی سیلز پرچس ڈپارٹمنٹ پہ سیلز مین سیلز وومین ہے اس طرح کا کام کرتے ہیں بولنے کا جن کا کام ہے تو اس سے برپور پیسے کمانے کے ان کے چانسز بڑھ جائیں گے سکورپیونز کے لئے چھٹے گھر کا ایکٹیویٹ ہونا کرزیں کم کرتے ہوئے نظر آئیں گے کرزیں ختم کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ماضی میں جو کرزیں لیے اس سے بھی جان چھوڑاتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ ایک اچھی بات ہوتے ہیں ان کو نظر آئے گی ان دس مہینوں کے اندر چھٹا گھر ان کی بیماریوں کا گھر ہے تو بیماریوں سے فائٹ بیک کریں گے اور کافیت تک پروپر میڈکیشن کا ہونا بیماریوں کا زور کا ٹوٹنا جو کرونک ڈیزیزن کو پرابلم کی ہوئے تھے ان سے باہر آنا جیسے آرڈ کے پروپلم ہے یا لیور یا کڈنی کے پروپلمز ہے یا کوئی بھی اس قسم کے مسئلے ہیں اس سے باہر آنا ان کے لئے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا چھٹا گھر کا دشمن ان کے جو جوب چھٹا گھر چونکہ دشمنوں کا گھر بھی ہوتا ہے تو ان کے جو دشمن ان کی جوب میں ان کے کاروبار میں ان کو کسی طرح یا ان کے گھر کے اندر فساد برپا کی ہوئے تھے پروپلمز کر رہے تھے جوب کے اندر ڈیموشنز کی وجہ بننا یا سیلری میں ڈیلیکشن کی وجہ بننا ہر لیہاں سے پروپلمز کرنا آپ کو پروپلمز کے اندر ڈیلی کروانا اس طرح کے پروپلمز آپ نے دیکھے تو اس سے بھی آپ کی جان چھوٹتے ہوئے نظر آئے گی ایسے دشمنوں سے دور ہوتے ہوئے دشمن نظر آئیں گے دسویں گھر کا ایکٹیویٹ ہونا یہ سونے پر سواگا ہوگا اسکارپینز کے لئے اپنے کریئر کے حوال سے بڑی بڑی خوش قبلیوں کا سننا کریئر میں بڑی پوسٹ پہ جانا اچھے سیلری پیکجز کر لینا الاؤنسز بوننسز میں اضافہ ہونا بہت سے اچھے انڈسٹیننگ ہر قسم کی خوش قبلیے سنتے ہوئے اسکارپینز نظر آئیں گے اور ماظرت کے ساتھ بیچ میں جو خانسی مجھے آ رہی ہے میں اس کو ایڈٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ ماظرت سے اس کو سکپ کیجئے گا اور شور جو آ رہا ہے اس کے لئے بھی ماظرت اکثر میں ایڈٹ کرتا ہوں آج میں ایڈٹ نہیں کر پا رہا اسکارپینز کے بعد ہم بات کریں گے سیجیٹریس یعنی برجے کاؤس کے حوالے سے اور برجے کاؤس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو برجے کاؤس یعنی سیجیٹریس کے حوالے سے بھی ان کے باروہ گھر کا ایکٹیویٹ ہونا خرچے بہت بڑھائے گا خرچے بے تہاشہ بڑھائے گا یعنی دس مہینوں میں پیسہ تو بھرپور آئے گا لیکن وہ پیسہ کہاں چلا جائے گا ان کو پتا نہیں چلے گا اگر یہ اپنے اخراجات پر کابو نہیں رکھتے بلا وجہ کے خرچے کرنا یا پھر سوچے سمجھے خرچہ کر دینا جلد بازی میں ڈیفیشن لے جانا جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرنا جس کی وجہ سے بڑا نقصان ہو جانا اس طرح بھی ممکن ہے تو خرچے کرنا یہ بھی بلا وجہ کے خرچوں پر ان کو پابندی لگانی پڑے گی جلد بازی میں انویسٹیگیٹ کیے بغیر فیصلہ کرنا کسی کو بلائنڈلی فیت کر کے یعنی کہ بلائنڈ فیت کرنا اپنے سیکریٹس کسی کو بتا دینا اور اس کو اپنے قیمتی چیزیں دے دینا اس طرح کی چیزیں بھی نقصان دے گی یعنی کہ پیسہ کسی کو دیا انویسٹ کرنا ہے اور وہ لے کے بھاگ گیا یا کمپنی کا ڈوب جانا اس طرح کے معاملات ہو سکتے تو اس پہ تھوڑا سیجیٹریس کو نظر رکھنی پڑے گی یہی ایسے معاملاتیں جو ان کا غصہ بھی ہے ان کا کمیونکیشن میں گربڑی یا زدی ہونا یہ بھی معاملات کو بگاڑ سکتا اس پہ ان کو تھوڑا دھیان دینا پڑے گا ورنہ باروہ گھر جو ہے وہ ان کے انٹرنیشنل افیرز کا یا بیرنیمل کے دورے بیرنیمل جا کر جاپ کرنا کاروبار کرنا اچھا پیسہ بنانا بھرپور ترقی کرنا ان کے لئے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا اس کے علاوہ تھرڈ آس کا ایکٹیویٹ رہنا ان دس مہینوں میں یعنی بین بائیوں کے ساتھ اچھا کاروبار کر پانا ان کے درمیان جو تلکیاں لڑائی جگڑے تھے اس کا ختم ہونا اور دوسرا یہ کہ آن لائن بزنس یعنی کمپنیٹر سے جڑا کوئی کام کرتے ہیں چاہے وہ بین امول سے جڑا کوئی کام کرتے ہیں فری لانسر ہیں یوٹیوبر ہیں یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے پیسہ کاماتے ہیں ورچول اسسٹنٹ ہیں یا کوئی بھی ڈیٹا انٹری وغیرہ کا کام کرتے ہیں پروڈکشن ہاؤس میں سوفیر ہاؤس میں یا کال سینٹر وغیرہ میں وہاں بھی بھرپور پیسہ کمانا ہے ان کے لئے ممکن رہے گا تھرڈ ہاؤس ان کے آن لائن بزنس کا گھر تو ہیں یا کوئی کمپنی کا کام کرنے جو آپ کو بیرونے شہر اندرونے شہر چھوٹے چھوٹے دسٹنس پر بھیجتے ہیں اس میں بھی بھرپور پیسے کمانے کے چانسز آپ کے بڑھ جائیں گے اس کے علاوہ سیجیٹریس کے لئے چھٹے گھر کا ایکٹیویٹ ہونا یا کرزے نہیں لینا ان کے لئے اچھا ہے اگر کرزے لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا برڈن کریئٹ کرے گا کرزوں سے ان کو بچنا ہے کوشش کر اپنے کرزے ختم کرتے ہوئے نظر آئے یا کم کریں اور بیماریوں سے چھٹا گھر بیماریوں کا گھر بھی ہے دشمنوں کا گھر بھی ہے تو بیماریوں سے باہر آتے ہوئے نظر آئیں گے پروپر میڈیکیشن کا ہونا ان کو بیماریوں کا زور کا توڑے گا اور بیماریوں کا زور کا ٹوٹنا بیماریوں سے باہر آنا یہ ان کے لئے اچھا رہے گا دشمن جو ان کے جاب میں گھر میں یا کاروبار میں تھے وہ دور ہوتے ہوئے یا ان کے کنٹرول میں آتے ہوئے نظر آئیں کافی حد تک بہتر وقت ان کو نظر آئے گا آئندہ دس مہینوں میں یعنی اپریل دوہزار پچیس تک چوتھے گھر گھر کا ایکٹیویٹ ہونا ان کے ریل سٹیٹ کے کام میں بہت ہی برکت لے کے آئے گا یعنی سیجی ٹیویس اگر کوئی ریل سٹیٹ کا کام کرتے ہیں زمینوں جائدات کا کام کرتے ہیں زمین گھر کا ایکٹیویٹ رہنا سیجی ٹیریس کے لئے میگا ٹرانفورمیشنز کا باعث بنے گا یعنی بڑی بڑی چینجز تمام معاملات میں نظر آئیں گے اور یہ بڑی بڑی چینجز ہی ترقی کی طرف اشارہ کرتے ہیں یعنی ہر طرح سے ترقی ان کے لئے لکھی گئی ہے بس صورت دیگر یہ اپنے اگر جو اخراجات پر کابو نہیں رکھتے بلا وجہ کے فیصلے لے جاتے ہیں بلائنڈ فیت کرتے ہیں یا اپنے سارے سیکرٹ کسی کو بتاتے ہیں غصے پر کابو نہیں رکھتے تو یہ کافی معاملات کو بگاڑے گا اور کافیت تک دسوہ گھر بھی ان کا ایکٹیویٹ ہے تو دسوہ گھر ان کو ان کے کریئر کے حوال سے بہت خوش خبریاں سننا یعنی اچھا کچھ ہوتے ہوئے دیکھنا کریئر کے اندر ایک بڑا بوسٹ آنا یعنی ان کے سیلری میں ایلاونسز میں اضافہ ہونا بونسز کا ملنا بہت سے اچھی انڈرسٹیننگ ہونا اور ترقی کرنا ان کے لئے ممکن بنے گا ان کے لئے بھی دوگ رہی تریگ رہی اور چترگری راجیوک تو بن رہا ہے لیکن ساتھ میں بینس یعنی شکر کی وجہ سے مالب بے راجیوک کا بننا وپرید راجیوک کا بننا پھر اگر ہم شنی کی بات کرنا تو شیش نام کا راجیوک بننا منگل کا سوپر پاورفل ہوگی کیونکہ ان پر تیسری درشتی شنی کی پڑھ رہی ہے تو سوپر پاورفل تو منگل ہیں یعنی مارس ہیں لیکن مارس کا بھی روچک نام کا بڑا راجیوک سیجیٹریانس کے لئے برانہ کافی کچھ اچھا ہوتے ہوئے یہ لوگ اپنی زندگی میں دیکھیں گے تو ابھی ہم سیجیٹریانس کی بات کی اب ہم بات کرتے ہیں کیپری کونینس کے حوالے سے سار ستی کا پہلا شکار کیپری کونینس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کیا کچھ بڑی چینجز آئیں گے اچھا کچھ ہوتے ہوئے یہ لوگ بھی اپنی لائف میں دیکھیں گے کیپری کونینس کو خرچوں کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے خرچوں پر کنٹرول کر پائیں گے بلا وجہ کے فیصلے نہیں لیں گے جو بھی فیصلے لیں گے جس کی وجہ سے ترقی کرنا اچھا پیسہ بنانا ان کے لئے ممکن رہے گا کیپری کونینس کے فرسٹ آس کا ایکٹیویٹ رہنا ان کے صحت کو اچھا رکھے گا ان کے امیون سسٹم کو سٹرونگ رہنا صحت کا اچھا رہنا یہ ان کو نیکس ٹیول پہ لے کے جائے گا اور تھکیں گے نہیں کیونکہ ان کی جو انرجی لیول میں اضافہ ہو رہا ہے تو انتھک محنت کرنا اور تھکیں بغیر محنت کرنا یہ کافی حد تک آگے جاتے نظر آئیں گے چوتھے گھر کا ایکٹیویٹ رہنا ان کے والدہ کی صحت ان دس مہینوں میں اچھی رہ گی پلس یہ کہ ریل سٹیٹ کا کوئی بزنس کرتے ہیں کوئی زمین و جائدات کا خرید و فروت کا کام کرتے ہیں تو اس میں بھی بھرپور پیسہ ہے زمین سے جڑا کوئی بھی کامیون فارمرز بھی ہیں تو بھرپور پیسہ کمانا کیپری کونینز کے لیے ممکن بنتاوا نظر آئے گا تیسرے گھر کا ایکٹیویٹ رہنا بہن بائیوں کے ساتھ مل کے کوئی کاروبار کرنا بھرپور پیسہ کمانا بہن بائیوں کے درمیان کوئی الجنے تھی کوئی زمین و جائدات کے تنازہ یا کچھ ایسے مسئلے تھے اس کا ریزولو ہونا یہ بھی ممکن بنے گا تھرڈ ہاؤس ان کے شورٹ ڈسنس کا گھر ہے تو شورٹ ڈسنس کے ٹریول کر کے اچھا پیسہ بنانا کمپنی اگر چھوڑی چھوڑی ڈسنس کے ٹریول کر کے آپ کو بہنوں نے شہر اندروں نے شہر بیشتی اس میں بھی اچھا پیسہ بنا لوگے پلس یہ کہ آن لائن کوئی بزنس کرتے ہو کوئی گھر گھر سامان پہنچانا یا ڈیلیوری کروانا تو اس طرح کے کام کروانا یہ بھی اچھا پیسہ ان کو دیتا ہوا نظر آئے گا تو تھرڈ ہاؤس کی یہ فائدہ ہے پھر الیونت ہاؤس کا ایکٹیویٹ ہے سب سے بڑا تو الیونت ہاؤس یہ ایکٹیویٹ ہے جو کہ ان کی خواہشات کی تکمیل کا گھر ہے ان دس مہینوں میں اپنی خواہشات کو تکمیل ہوتے ہوئے خواہشات کو پورا ہوتے ہوئے اچھا پیسہ بنانا اور خزانہ جمع کرنا ایسا کچھ ہوگا کہ جیسے خزانہ لوٹا دے گیا اس طرح آپ کو خزانوں کا یعنی آپ کا بینک بیلنس بڑھتا ہو آپ کو نظر آئے گا ایک تو آپ کی خواہشات کی تکمیل کا گھر ایکٹیویٹڈ ہے جیسے انہیں پتایا پھر اوپر سے آپ کے ہائیس پروفیٹ میں اضاف ہونا ڈیلی انکم ڈیلی ویجز یعنی روز کما کے روز کھانے والے کیپریکونیانز بھی بھرپور پیسہ کماتے ہوئے نظر آئیں گے ساتھویں گھر کا ایکٹیویٹ رہنا ان کی ہزبن وائف کی ریلیشنز کو سٹرونگ کرے گا آپ کی بارڈنگ اپنی وائف اپنی ہزبن سے بہت ہی سٹرونگ ہوگی ماضی کی لڑائی جگڑے ختم ہوتے نظر آئیں گے ساتھویں گھر آپ کے کاروبار کا گھر بھی ہے تو کاروبار میں اچھا وقت دیکھنا اپنے کریئر میں اچھا وقت دیکھنا ساتھویں گھر جو ہے آپ کے ہر لحاظ سے بات کریں تو آپ کے انڈیپینڈنٹ بزنس آپ کے پارٹنرشپ کے بزنس کا گھر ہے وہاں بھی بھرپور پیسہ کمانا آپ کو نظر آئے گا اور سب سے آخری گھر جو آپ کا ایکٹیویٹیٹ ہے وہ نائن تھا ہوس ہے نائن تھا ہوس یعنی آپ کی قسمت کا گھر کیپریکونیانز کے ان دس مہینوں میں قسمت کے گھر کا ایکٹیویٹ رہنا قسمت کا بھرپور ساتھ یعنی مٹی میں ہاتھ ڈالو تو وہاں سے بھی سونا نکالنا اس طرح کے معاملات بنیں گے ہر لحاظ سے ترقی کرنا اچھا پیسہ بنا پانا آپ کے لئے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا ترقی کرتے اور اچھا پیسہ جوڑتے ہوئے آپ لوگ نظر آؤگے تو کیپریکونیانز بھی بھرپور طریقے سے اچھا کرتے نظر آئیں گے کیپریکونیانز کے بعد اگر ہم بات کریں ایکویریس کے حوالے سے تو ایکویریس یعنی برجے دل کے حوالے سے تو کم راشی یا برجے دل ایکویریس یہ کیا کچھ اچھا کر پائے گا ان دس مہینوں میں یعنی اپریل دوہزار پچیس تک تو ایکویریس کے لئے بھی بھرپور ایک تو ان کے خراجات نہیں بڑھیں گے خراجات پر کٹرول کر پائیں گے نظر رکھیں گے بلا وجہ کے خرچے نہیں کریں گے اور فیصلے بھی ٹوٹا پائنٹ جس کی وجہ سے اچھا پیسہ بنانا ان کے لئے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا کسمت کا بھرپور ساتھ ان کے لئے رہنا یعنی ایکویریس کا کسمت کا ساتھ رہنا جہاں بھی پیسہ ڈالیں گے وہاں اچھا پروفٹ حاصل کر پانا یعنی انویسٹمنٹ کا تو اچھا پیسہ ملے گا لیکن کسمت بھی مہربان رہے گی ان دس مہینوں میں اپریل دوہزار پچیس تک بھرپور طریقے سے پیسہ جوڑ پانا اچھے رہیں گے کاروبار چاہے انڈیپینڈنٹ بزنس ہو چاہے ان کے فیملی بزنس ہو چاہے جو ہے وہ کسی بھی طرح کئی کاروبار کرتے ہیں اس کا اوٹھنا اس کا پھلنا پھولنا ان دس مہینوں میں ممکن بنے گا اپریل دوہزار پچیس تک بھرپور طریقے سے کاروبار کے سریس بھی اچھا پیسہ کمائیں گے ان کے الیونتھ ہوس کا ایکٹیویٹ رہنا ان کے ہائیسٹ انکم کو بڑھائے گا یعنی ہائیسٹ پروفیٹ ان کا بڑھتا ہوا نظر آئے گا ڈیلی انکم ڈیلی ویجس میں بھی یعنی روز کما کے روز کھانے والے ایکوئریس کو بھی بھرپور فائدہ ملے گا اور سب سے بڑی بات الیونتھ ہوس ان کے خواہشات کی تکمیل کا گھر ہے اس میں بھی بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لوگ لظر آئیں گے ہر لحاظ سے تیسرے گھر کا فائدہ اپنے بہن بائیوں کے ساتھ مل کے اچھا کام کرنا اچھے طریقے سے کاروبار کر کے پیسہ کمانا یہ ممکن رہے گا ماضی میں لڑائی جگڑے تھے بہن بائیوں سے وہ ریزولو ہوں گے تیسرے گھر ان کے شورٹ ڈسٹنس کا گھر ہے شورٹ ڈسٹنس کے ذریعے اچھا پیسہ بنانا ان کے لئے ممکن رہے گا ہر لحاظ سے پیسہ بٹوڑتے ہیں اچھا پیسہ کماتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے چوتھے گھر کا فائدہ بھی ان کو ملے گا اگر ریل سٹیٹ کا کام کرتے ہیں اگر زمین خریدنے بیچنے یا فلیٹ خریدنے بیچنے یا ان کو رینٹ دینے کا کام کرتے ہیں اس میں بھی بھرپور پیسہ کمانا ان کے لئے ممکن رہے گا فرس ہاؤس کا ایکٹیویٹ رہنا ہر لحاظ سے ایکویریس کو صحت مند رکھے گا ایمیون سسٹم کو سٹرونگ رہنا بیماریوں سے لڑ پانا ان کے لئے ممکن رہے گا ہر لحاظ سے دیجی سے میڈیکیشن پروپر لینا اور اس کی وجہ سے بیماریوں کا زور ٹوٹنا ان کے لئے ممکن رہے گا اچھی صحت اور انرڈی لیول کا بڑھنا ان کو تھکائے گا نہیں یعنی یہ تھکیں گے نہیں انتق محنت کرنا ان کا ویل پاور کا بڑھنا ان کے کانفیڈنس لیول کا بڑھنا ان کی کیریٹیویٹی نوویشنز میں اضافہ ہونا ہر لحاظ سے تیز ترین ترقی کرنے کا ان کا پائس بنے گا اب آخری برج کے اگر ہم بات کریں جو کہ ہے پائسس پائسس کے حوال سے بات کریں کیا کچھ بڑے فائدہ یہ اٹھائے گا پائسس کے ایک بات یاد رکھے گا ان کے خراجات کا بڑھنا باروہ گھر ایکٹیویٹ رہے گا اکھراجات بڑھیں گے خرچے بڑھیں گی کیونکہ باروہ گھر خرچوں کا گھر ہوتا ہے بلا وجہ کے خرچے سوچے سمجھے بغیر پیسے خرچ کر دینا جو چیز سستی ملتی تیس ہزار کے جگہ ڈیڑھ لاکھ کا موبائل لے کر آ جانا اس طرح کے معاملات بن سکتے ہیں دس مہینوں میں اپنے دل کی سننے کی دماغ سے کم استعمال کریں گے جس پہ دل آیا وہ چیز لینی ہی لینی ہے زد ہے تو زد ہے زد کو پورا کرنا اس طرح کے معاملات بہت ہوں گے تو یہ بڑے خرچے کروائے گا جلد بازی میں غلط ڈیفیشن لینا غلط فیصلے کرنا بڑا نقصان کروائے گا بلائنٹ فیت کر کے کسی کو پیسے دینا کئی انویسٹ کرنا وہ پیسے لے کے بھاگ جائے یا کمپنی کا ڈوب جائے ایسے معاملات ہو سکتے اس سے ہوشیار رہنا پڑے گا اور اندھا اعتماد کسی پہ کرنا اور بلائنٹ ریسٹ کر کے اپنے سیکرٹس کسی کو بتانا اپنے ہاتھ کٹ کے کسی کو دے دینے کے برابر رہے گا یعنی وہ نیگٹیب لیسٹ کا یوز کر کے آپ کے خلاف کچھ کر سکتا ہے جس کے وجہ سے آپ کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو ان چیزوں سے تھوڑا سا بچنا پڑے گا پائیسینز کو پائیسینز کیلئے اچھی بات ہے کہ پانچوے گھر کا ایکٹیویٹ رہنا پانچوے گھر کے تمام فائدے جو کہ پانچ کے قریب ہیں پہلا تو یہ کہ پانچوے گھر کا فائدہ کہ ان کے پریم پیار کے رشتے اچھے ہوں گے پریم پیار کے رشتوں میں اچھا ہونا اچھا وقت دیکھنا جو ماضی میں تلکیاں تھی وہ دور ہوں گی اور ایک اچھی بارنگ اپنے لوف پارٹنر کے ساتھ بننا جن پائیسینز کے رشتے نہیں بنیں یا دوسری شادی کے یوگ نہیں بنیں وہ بھی بننا شروع ہوں گے ان دس مہینوں میں اپریل دوہدار پچیس تک اور سب سے بڑی بات کہ جن بھی اگر ہم بات کر رہے ہیں پائیسینز کے حوال سے تو ان کے ایڈیوکیشن کے حوال سے اچھا وقت دیکھنا پڑھائی کے معاملات اچھے ہونا یعنی کہ ہائیر ایڈیوکیشن کے حوال سے خوشکبریوں کا سننا اسکولرشپ کا ملنا اور پلس یہ کہ بیلن ملچا کے پڑھائی کرنا چاہتے اس میں کامیابی ملنا کوئی کانٹیس کمپیٹیشن میں حصہ لے کے اچھا پیسہ بنا پانا یہ ان کے لئے ممکن رہے گا ہر طرح سے ترقی کرنا ان کے لئے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا پانچوے گھر کا فائدہ اور بھی کہ اولاد کے کنسیف کرنے کی بڑی خوشکبریہ پائیسینز سنیں گے جو پائیسینز بے اولاد ہیں کئی سالوں سے تو ان کے لئے آئندہ دس مہنوں میں اپریل دوہدار پچیس تک کنسیف کے پروسس میں کامیابی کا ملنا یعنی اولاد کے حوال سے خوشکبری کا سننا ایسا ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا اولاد غلط ٹریک پہ تو پانچوے گھر اولاد کے ٹریک پہ لانے کا گھر ہے یعنی اولاد کا ٹریک پہ آنا آپ کی بات ماننا بدتمیزی کرنا چھوڑ دینا غلط سنگت میں بیٹھنا چھوڑ دینا ڈرکس کا یعنی منشیات کے استعمال کرنا چھوڑ دینا اس طرح سے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا پانچوے گھر آپ کے تھوڑ پروسس کا گھر بھی ہے اکلانی طاقتیں آپ کی بڑھیں گے اب یہ آپ کے اوپر ہے اگر آپ دل کی سنتے ہو اکل کی نہیں سنتے دماغ سے کام نہیں کرتے تو پھر دماغ کا کوئی قصور نہیں ہے آپ کی اکلانی طاقتیں بے شاک بڑھیں گے آپ کی تھوڑ پروسس کا بڑھنا آپ کے فیسٹر to the point well taken calculated ہونا اسی وقت ممکن بنے گا جب آپ دل کے نہیں سنوگے دماغ سے کام کروگے تو وہی فائدہ آپ اس کا دیکھ سکوگے کیونکہ یہ activated ہے اس کے بعد second house کا activate ہونا یہاں دھن دولت پیسہ روپیا property ہر ایک کے اندر اضافہ ہونا اچھا پیسہ بنا پانا آپ کے لئے ممکن ہوتا وہ نظر آئے گا برپور پیسہ دولت سمٹھتے نظر آئے گے second house آپ کی communication skills کا گھر بھی ہے تو communication میں اچھا وقت دیکھنا communication کے حوالے سے اگر آپ بولنے چالنے کا کوئی بھی کام کرتے ہو جیسے انٹرپیانورز ہیں ٹیچرز ہیں پروفیسرز ہیں یا پولیٹیشنز ہیں یا ڈراما آرٹسٹ ہیں یا اینکرز ہیں یہ لوگ ہیں بولتے بہت ہیں بولنے کا کام جن کا بھی زیادہ ہے جو بول کر جوب کرتے ہیں کماتے ہیں کانسیلرز ہیں ایڈمنسٹریٹرز ہیں یا اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں تو ان کو یا سیلزمن سیلزومن ہے یا ڈیجیٹل مارکٹنگ کا کام کرتے ہیں سیلز پرچیس میں کام کرتے ہیں ان کو بھی بھرپور منافع حاصل ہوتا نظر آئے گا چھٹا گار ان کے کرزوں کا گھر ہے اپنے بلا وجہ کے خرچوں کو کور کرنے کے لئے کرزے لیتے نظر آئیں گے اور یہ کرزہ ان پر بھاری پڑے گا اگر کرزہ ان دس مہینوں میں لے لیا اگر کوئی پائیسنز لینے کے سوچ رہا ہے اس سے روک جائے کیونکہ کرزہ لینا یہ پیر پر کلھاڑی ماننے کے برابر رہ گا یہ ان کی ترقی کو روک دے گا جو اچھا پیسہ کمانا ان کے نصیب میں آئندہ دس مہینوں میں وہ نہیں ہو پائے گا کیونکہ کرزہ لینے کا مطلب ہے کہ جو آمدنی ہے وہ سارے کرزوں کی نظر ہوتے ہیں نظر آئے گی چھٹا گھر ان کے بیماریوں کا گھر بھی ہے تو بیماریوں میں کافیت تک کنٹرول کر پائیں گے پروپر میڈیکیشن کے وجہ سے جو کرونک ڈیزیز ہیں ہارڈ کے پرابلمز لیور کے یا کیڈنی کے پرابلمز یا ایسے کوئی ایشوز ہیں تو وہ کافیت تک کم ہوتے میں نظر آئیں گے اس کے علاوہ آٹھویں گھر کا ایکٹیویٹ ہونا ان کے لئے بڑے پریورتن کا باعث بنے گا بڑے بڑے چینجز ہوتے ہوئے یہ لوگ دیکھیں گے بڑے چینجز کا ہونا ترقی کرنا میگا ٹانفورمیشن ہونا یہ ان کے لئے بڑا خوش آئند رہے گا دسمے گھر کا ایکٹیویٹ ہے ہر لحاظ سے ان کے کریئر میں ایک بڑا بوسٹ کا آنا ممکن بنائے گا اور بڑا بوسٹ آنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے کریئر کے حوال سے بہت سے اچھی انڈرسٹینڈنگ رہنا بونسز کا ملنا اللانسز کا ملنا سیلڈی میں انکریز ہونا اپنے پسند کے ڈیپارٹن میں تگڑی سیلڈی لیتے ہوئے نظر آنا جو جاپلیس چاہے وہ اوورسیز پائیسینس ہو یا لوکل ان کے اگر جاپ نہیں لگ رہی تو جاپ کا لگنا اچھی جاپ لگنا اچھے سیلڈی پیکجز کا ملنا انٹریویو میں کامیابی ملنا یہ آئندہ دس مہینوں میں ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا کافی کچھ بہتر ہے کافی کچھ اچھا ہے جو ویک پائنٹس تھے وہ ہم نے آپ پہ بتا دیئے کہ جلد بازی کے فیصلے نہ کریں کسی کو ادھار دے کے پیسے نہ پھسائیں غصے کو کنٹرول رکھیں کیونکہ غصہ بہت بڑے گا اگریسیو بیہیوئر رہنا کمیونکیشن میں گڑھ بڑی ہونا اور اس طرح کی چیزیں کافی معاملات کو بگاڑیں گے تو ان پہ تھوڑا ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا تو امید آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند آئے ہوگی مادرت کے ساتھ اجیسے ہم نے کہا کہ آج لائیو ریکارڈنگ ہے تو یہ ہے میں ڈیریکٹلی اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں اور یہ آپ ڈیریکٹلی دیکھ رہے ہیں تو بیچ میں کوئی خانسی وغیرہ آگئی ہو یا کوئی آواز اگر آگئی تو اس کے لئے مادرت چاہتا ہوں یقینہ آپ کو اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ